گمت حرام ہے یا بیدت ہے یا شرک ہے بیدت ہی ہے ظاہر ہے بیدت ہے تو حرام ہے بلکل کہ مزار نبی الاسلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اتراز ہے اور ماذا اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیئے گمت بنانے شروع کر دیئے اور اتنی اتنی بیلڈنگیں کھنی کرنی شروع کر دی یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے یہ ابن شبا کی ہے دو سو باسٹ ہجری میں جن کا مثال ہوا بڑے پرانے امام ہیں یہ جلد نمبر ایک ہے اس کتاب کی اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبروں ام حبیبتہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے ابن شبا بڑے مستند امام ہیں ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں یہاں حضرت یزید بن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی تھی پوری سندن نے لکھی لما حفر اقیل بن ابی طالب فی دارہی بئرہ کہ جب حضرت اقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے گھر میں کنوں کھوڑا وَقَالَا حَجْرٍ مَنْقُوش تو کھوڑتے کھوڑتے نیچے سے ایک پتھر نکلا ہے جس پر نقش و نگار تھے مَكْتُوبِنْ فِيح جس پر لکھا ہے پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا لکھا کیا ہے وہاں پر لکھا ہے قَبْرُ اُمْ حَبِيبَتَ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے تو کھوڑنا چاہا نیچے سے پتھر نکلایا اور پتھر میں کھدائی ہوئی ہوئی تھی نام کندہ تھا لکھا ہوا تھا قَبْرُ اُمْ حَبِيبَةَ بِنتِ سَخْرِ بِنْ حَرْبِ یہ حضرت امِ حَبِيبَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر ہے فَدَّافَانَ عَقِيلُ الْبِعْرَةِ حضرتِ عَقِيل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھوڑے کو بند کر دیا وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا اور اس پہ کمرہ بنا دیا وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے حضرت امِ حَبِيبَةَ کی قبر ہے اس جگہ انہوں نے خدائی پھرنی کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی قبر دب چکی تھی اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا اور وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا اور اس پر گھر بنایا اس پر یعنی کمرہ بنایا کمرہ بنایا قال یزید بن صاحب یہ یزید بن صاحب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہتے ہیں فَدْخَلْتُوْزَالِكَلْبَيْتَ میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں جو مکان کس نے بنایا تھا ایک صحابی نے بنایا تھا وہ کون ہے حضرت عقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر بنایا تھا قبر پر بنایا تھا اور قبر کس کی تھی حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی تو یہ کہتے ہیں فَدْخَلْتُوْزَالِكَلْبَيْتَ میں اس مکان میں داخل ہوا فَرَعِتُ فِيهِ ذَالِكَلْقَبْرَ میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے آج جو قبروں کی اوپر تعمیر کی جاتی ہے ظاہرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے تمام کے لیے اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے لیکن جس درجہ استعباب میں ہے اس کی ہمارے پاس تلیل بھی موجود ہے کہ یہ پندربی صدی کی بات نہیں یہ دورِ صحابہ کی بات ہے یہ فیلِ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا مجھے پہلے جہاں کونہ کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی تو پتا چلا آلِ سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں بلکہ جو چیز شروع سے چل کی آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لئے ہاں صرف اس چیز کو ماننے والے ہیں